اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مجتبہ کنسلٹر نیفرالوجسٹ گرمی کی مناسبت سے ہم نے کیڈنی سٹونز کا انتخاب کیا کہ اس پہ بات کی جائے اور اسی ڈسکیشن کو بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک اور ٹائپ آف سٹون کیڈنی سٹونز پہ بات کریں گے جس کا نام ہے سٹرو وائٹ سٹونز پہلے ہم نے کیلشم آگزالیٹ سٹونز پہ تھوڑی سی ڈسکیشن کی اس کے بعد یوریک ایسٹ سٹون پہ تھوڑی ڈسکیشن ہوئی اور آج دیکھتے ہیں یہ سٹرو وائٹ سٹون ہے کیا ایٹیالوجی اس کی وجہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے کچھ بیکٹیریا جب یورین میں انفیکشن کرتے ہیں دے ریلیز ایمونیا ایز ای بائی پرادکٹ ایمونیا کی وجہ سے یورین ایلکلائن ہو جاتا ہے اور ایلکلائن انوائرمنٹ ایز ویری گوڈ فارس ٹرو وائٹ سٹونز اس میں سٹرو وائٹ سٹون بننا شروع ہوتے ہیں اور ساتھ یا بڑی تیزی سے گرو کرتے ہیں تو ان کی وجہ پشاب یا کیڈنی یا یوریٹر کی انفیکشن ہے اور ایسٹ سٹون کی ایلکلائن ہو جاتا ہے کیمیکل کمپوزیشن میں ملٹیپل سالٹس ملکے سٹرو وائٹ سٹون بناتے ہیں اس میں مگنیشیم ایمونیوم فوسفیٹ اور کیلشیم کاربن ایپاٹائیٹ کرسٹل شامل ہیں تو اس کی کمپوزیشن کافی کمپلیکس ہوتی ہے پریونشن پر بات کرتے ہیں پریونشن کے لیے سب سے ایمپورٹن چیز ہے ہائیڈریشن ڈرنک لاٹس آف واتر ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے اگر ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو سٹون بننے کے چانس بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے ایسیٹو ہیڈروکسینیمیک یہ جو بیکٹیریا ہے جو یو ٹی آئی کرتا ہے اس کو ایمونیا پروڈکشن سے روکتی ہے یہ ایمپورٹن ہے اس کے علاوہ باقی رسک فیکٹرز کو کلکولیٹ کیا جائے جس میں کوئی جیورک ایسر زیادہ ہے کیلشیم زیادہ ہے ان کو کنٹرول کیا جائے لیکن موسٹ ایمپورٹن تینگ ہے ٹریٹ دے انفیکشن اٹ رائیٹ ٹائم اور سٹے ویل ہائیڈریٹڈ ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ میں اگین سب سے پہلی چیز لٹ آف فلویڈ واتر انٹیک یورین کی کونٹیٹی آپ کی تقریبا دھائی سے تین لیٹر ہونی چاہیے چوبیس گھنٹے میں اتنے یورین کو بنانے کے لیے آپ کو کم از کم ساڑھے تین سے چار لیٹر پانی پینا پڑے گا ہائیڈریشن کے علاوہ میڈیسنز آر ایمپورٹنٹ انٹی وائٹیکس استعمال کی جاتی ہیں انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ پین کلرز کا استعمال کیونکہ یہ سٹونز گیو ایکسکروشیٹنگ پین اور پین کلر کی ٹائپ بھی کیڈنی فنکشن کے حساب سے اسیس کی جاتی ہے بیکاز نوٹ آل پین کلرز آر سیف ویڈ کیڈنی ریزیز اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز دی جاتی ہیں جو کہ جو سٹون کا پیسج ہے ان مسلز کو ریلیکس کرتی ہیں تاکہ سٹون پاس ہو سکے جیسے ٹیمسلوسن وغیرہ ہے یہ میڈیسن یوز کی جاتی ہیں لیکن یہ جو سٹون ہیں سٹو وائٹ سٹون ان کی گروت بہت زیادہ ہوتی ہے اور یویلی بگ سائز کے ہوتے ہیں اس میں سرجیکل انٹریونشن کی ضرورت پڑتی ہے انٹریونشن ویسے تو تین قسم کی ہوتی ہے ایک تو لیتھو ٹریپسی دوسرا یوریٹروسکوپی لیکن یہ سٹون اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان دو پروسیجر سے عموماً اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا اس کے لیے پرکوٹینیس نیفرول تھاٹمی کرنی پڑتی ہے یعنی سرجیکل پروسیجر کر کے سٹون نکالنا پڑتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس پوزیشن پہ جانے سے پہلے ہی اس پہ نظر رکھیں پروپر چک اپ کروائیں ہائیڈریشن کریں اور میڈیسن سے ہی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں سٹے ٹیونڈ تینکیو ویری مچ